اسلام علیکم میں عثمان اگھاک آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کپاس کپاس اور اس پہ آج کل گلابی اور سفیت مکھی کا بہت زیادہ اٹیک آیا ہوا ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے کپاس کی جب ہم فصل کاشت کر رہے تھے اور فارمر نے مارکیٹ سے جب سیڈ کرید ہے تو یہ کہا جا رہا تھا گلایفوسیٹ فری ورائٹیاں ہیں اور گلابی سنڈی پنک فری ورائٹیاں بھی ہیں لیکن کئی جگہ پہ فارمر کو شاید مسگیڈ کیا گیا ہو یا میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کمپنی کے اوپر میں کوئی علیگیشن نہیں لگا رہا ہو سکتے کہ فارمر تک وہ انفرمیشن ٹھیک طریقے سے کنوے نہیں ہوئی کہ جو ورائٹی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ فری ہے یا ایٹی پرسنٹ فری ہے مطلب کہ اس کے اوپر پنک اٹیک آئے گا ہی نہیں یہ غلط فہمی ابھی بھی فارمروں میں موجود ہے کہ شاید ہم نے پنک فری ورائٹی لگائی ہے اور پنک فری اس کے اوپر آئے گی نہیں اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ چاہے وہ ورائٹی پنک فری ہے چاہے نہیں ہے آپ اپنی فصل کا وزرٹ ضرور کریں اس کے اوپر حفظ مات قدم جو پنک کا سپری ہے وہ ضرور کریں اگر آپ کو زیادہ کانفیڈنس ہے کہ آپ کی یہ ورائٹی بلکل پنک فری ہے آپ کچھ پلائٹ کو چھوڑ دیں آپ وہاں پہ دیکھیں اگر پنک نہیں آرہی تو ویل این گوڈ بہت اچھی بات ہے لیکن خدا رہا اپنی فصلوں کو خراب نہ کیجئے گا پنک کے مسائل سیکے سی ون میں سیکے سی ٹو سیکے سی تھری میں بھی دیکھنے میں آرہے ہیں تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی فصل کا جو وزٹ ہے وہ تیسرے سے چوتھے دن ضرور کرتے رہیں اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو فیرامون ٹریپس ہیں تقریباً دا سیکٹ کے پلوٹ میں ایک سے دو فیرامون ٹریپس وہ آپ کو کسی بھی سپریے والی جو دکان ہے جہاں سے آپ پیسٹی سائٹس وغیرہ لیتے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائیں گے وہ ضرور لگائیں تاکہ آپ کو پروانے ہانے پہ علم ہو جائے کہ آپ نے آگلے دس دن میں آپ نے گلابی سونڈی کا جو سپریے ہے اس کو مینج کرنا ہے اور اس کو سپریے کرتے رہنا ہے سات دن کے وقفے کے ساتھ یہ تو ہوگی احتیاطی تعدابیر اور دوسرا سپریے کا جو وقفہ ہے وہ آپ نے سات دن گلابی سونڈی کے لیے بھی اور سفید مکھی کے لیے بھی سات دن کے وقفے سے آپ نے لازمی سپریے کرنا ہے کیونکہ سفید مکھی کا بھی جو حملہ ہے وہ بہت شدید سے شدید ہو اور تجارہ ہے تمام دوائیاں وغیرہ جو بھی لوگ مکسچر استعمال کر رہے ہیں اس سے مکمل کنٹرول نہیں حاصل ہو رہا جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہا اس لیے ساتویں دن آپ اس کو لازمی طور پر سمجھ لیں کہ آپ نے ایک چیز ہے وہ آٹو پہ لگا دی وہ ساتویں دن آپ نے لازمی ریپیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کو اچھا مل سکے چاہے آندھی آئے بارش آئے لیکن آپ نے ساتویں دن سپریے لازمی کرنا ہے دوسرا کوشش کریں کہ جو سپریے آپ کر رہے ہیں وہ سپریئر سے کریں تاکہ پانی کی جو مقدار ہے وہ پانی کی مقدار آپ مطلوبہ جو دوائی کے مطابق جو مطلوبہ مقدار ہے وہ پوری استعمال کر سکیں کیونکہ ہمارے جہاں پہ جو آم پریکٹس کی جاتی ہے انجن جو ہم اپنی لیبر سے بھی کرواتے ہیں اپنے ملازم حضرات جو ہیں ان سے بھی ہم سپریے کرواتے ہیں اس میں جو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ تقریباً پچتر لیٹر سے سی لیٹر زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے اس لیے آپ کوشش کریں کہ سفید مکھی اور گلابی سنڈی کا جو آپ سپریے کر رہے ہیں وہ آپ علیدہ علیدہ کریں علیدہ علیدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سفید مکھی کے لیے جو آپ سپریے کریں اس میں پانی کی مقدار ایک سو بیس سے ایک سو پچاس سیٹر فی اکڑ استعمال ہونے چاہیے پھر آپ کو جو مطلوبہ نتائج ہیں سنڈی کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کو ملے گا ایک اور اہم چیز پانی کا وقفہ کپاس کی فصل میں جس طرح کا آئیٹ ٹمپریچر ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی کا وقفہ جو ہے وہ سات دن کر دینا چاہیے سات دن سے زیادہ کا وقفہ نہ دیں اس کی وجہ سے آپ کی شیڈنگ جو ہے کپاس میں وہ زیادہ ہو جائے گی اور پھر ہمیں لگے گا کہ شاید امریکن سنڈی آگئی ہے اس کی وجہ سے ہماری شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا ٹمپریچر ہے سورج آگ برسا رہا ہے نیچے سے ہم پانی نہیں لگا رہے تو پودے نے اپنے آپ کو سروائب کرنے کے لیے جو ٹین ڈے اس پر بن چکے ہیں ان کو پالنے کے لیے اپنا جو نیا پھل ہے وہ پودا گرا دیتا ہے پودے کی بھی ایک سائیکی ہے وہ بھی انسان کی طرح سوچتا ہے وہ اپنا جو میچور پھل ہے جو اس کے کہلیں کہ جو پھل ایک تیار ہونے والا ہے وہ اس کو پریفر کرے گا جبکہ جو نیا پھل اس کو لگ رہا ہے اس کو بلکل چھوڑ دے گا اس کو گرا دے گا اس لیے پانی کا وقفہ ساتھ دن سے کم رکھیں اور اس سے آپ کے مسائل جو ہیں وہ شیڈنگ کے بھی حال ہو جائیں گے اور دوسرے آپ کو وائٹ فلائی وغیرہ کا کنٹرول بھی اس میں بھی آپ کو مدد ملے گی اس میں آخری بات سفید مکھی کے لیے کون سا سپریے کریں سفید مکھی کا سپریے بہت سے اچھے سپریے مارگیٹ میں ہیں لیکن میں اپنے تجربے کی حساب سے آپ کو بتاؤں گا گائری پروکسی فن پانچ سو ایمل ایک سو بیس ایک سو پچاس لیٹر پانی میں ہر ساتھ دن بعد ریپیٹ کریں اور گلابی سنڈی کے لیے اریسٹا کا ایک پروڈکٹ ہے پرو ایکسز کے نام سے سو ایمل فی اکڑ سو ایلیٹر پانی میں وہ آپ سات دن کے وقفے سے ریپیٹ کرتے جائیں انشاءاللہ گلابی سنڈی کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور دونوں سپریے آپ نے ملا کے نہیں کرنے کوشش کریں کہ دونوں سپریے علیدہ علیدہ کیے جائیں ان کی وجہ صرف ایک ہے کہ پانی کی مقدار جو ہے وہ ہم نے دونوں دوائیوں کے لیے ڈیفرنٹ استعمال کرنی ہے گلابی سنڈی کے لیے سو لیٹر اور سفید مکھی کے لیے ایک سو بیس ایک سو پچاس لیٹر تاکہ ہمیں اچھا رزلٹ ملے کپاس کے اوپر اس وقت خرچے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس لیے خرچے کو حساب سے کریں اور جو دوست یہاں پہ خرچے کو منیج کر لیں گے سپریے کو منیج کر لیں گے وہ کپاس میں اچھا ریٹ حاصل کر لیں گے کپاس کا ریٹ بہت اچھا ہے لمیہ تمام کسانوں کی روزی میں برکت عطا فرمائے آپ تب سب کو تندرستی عطا فرمائے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا سب دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ